پاکستان کی سپریم کورٹ کا نو رکلی لارجر بینچ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہا ہے یہ سماعت لگ بگ گیارہ سال کے عرصے کے بعد کی جا رہی ہے سن دو ہزار بارہ میں اس کی آخری سماعت ہوئی تھی سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو ارسال کیا تھا اور رائے مانگی تھی سپریم کورٹ کی کہ سابق وزیراعظم پاکستان کے پہلے منتحب وزیراعظم زرفکار علی بٹو کو جو فانسی کی سزا دی گئی تھی سزا موت سنائی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے جس پر عمل درامت کیا گیا تھا اس وقت فوجی حکومت کیا وہ درست تھی اور کیا یہ سزا قانون اور آئین کے مطابق تھی کیونکہ ان کا ٹرائل ہائی کورٹ میں کیا گیا تھا پانچ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے اس حدارتی ریفرنس میں جس میں سے سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے استدا کی گئی ہے کہ وہ ان کا جائزہ لے اور بتائے کہ کیا سزا موت کا جو فیصلہ تھا وہ آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا کیا بٹو کی فانسی کا فیصلہ عدالتی نظیر یعنی سائٹیشن میں یہ لاغو کیا جا سکتا ہے یا دیے جا سکتا ہے اس کی سائٹیشن کہیں بھی ہوتی ہے کسی بھی کیس میں اور کیا سزا موت کا یہ فیصلہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تھا یا نہیں تھا اس حوالے سے یہ وہ سوالات ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں یہ نورکنی لارجر بینچ اس صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے گا